مائلنگ مالا نہیں ہوں ہمارا لیکن یہ گیلا ہو رہا اور یہ باہر آتے ہیں یہ رنگ سے بھرے جائیں گے کیوں سعید صاحب السلام علیکم ایوری ون اور آج ابھی ہم آئے تھے اپنے دیرے پہ ہم نے کام کروانا تھا ریبیٹس کے اور کبوتروں کے پنجرےوں کا لیکن یہ تو بارش والا سین ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں بارش کا انتظار کرتے ہیں لڑکے کو ہم نے بلایا وہ رات کو باہر نکل رہے تھے اس سے اپنے دروازے سے اس کے سراف اور اکھلے تھے اور ابھی بارش رکے تو اس کا امکام ابھی سٹارٹ کرواتے ہیں اور پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ بھی دیکھیں جی یہ نکل آتے ہیں باہر یہ بھی ہم آئے اوپر یہ باہر نکلے ہیں یہ بارشیں جوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سمان آگیا ہے بندو بس تو ہو گیا پتر تسانہ آج اے توان پٹرول پا کے پیک کر دے سیئے تم تو کہتے تھے میں ویلڈنگ مالا نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ خرگوشوں کے لیے سمان دینے آئے ہیں بھئی سبزی شبزی فروڈ شروٹ اور کام شاہ مدر چل رہے ہیں کیوں سہید کتنی در کا کام ہے کام لگے گا جی اچھا ٹھیک ہو گیا کاری صاحب بھائی میاں جی ہمارے پاس آج اور کاری صاحب ہمارے پرندے اور یہ جانور دیکھنے آئے ہیں کام شم چل رہے ہیں ان دروازوں کو بھی ہم پینڈ بغیرہ کرائیں گے جالی بغیرہ منگوائی ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ رات کو اور دن کو باہر نکل آتے ہیں کاری صاحب کیسے ہیں آپ آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنے پیارے دوست ارباز بھائی کے پاس ارباز بھائی نے لیا ہے اپنے میورز کے لیے خوبصورت جانور کاری صاحب جانور نہیں ہے پرندے ہیں یہ جانوروں میں آتے ہیں ماشاءاللہ پکڑ لے کاری صاحب آئیے ہم اس طرف دیکھتے ہیں اور یہ ارباز بھائی نے لیا ہے کبونت رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرف یہ بھی ارباز بھائی یہ کیا چیز ہے یہ جی مرگیاں ہیں ماشاءاللہ خرگوش ہے اور یہ ابھی اس وقت کھا رہے ہیں بہت زبردست جی کتنا زبردست چیزیں یہاں لائے ہیں سر کاری صاحب اور کیا کیا رکھنا چاہیے میں کیا کہتے ہیں مرگیں بھی رکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو اور چیزیں ہیں بکری بکریاں خوبصورت جانور یہاں رکھنے چاہیے کاری صاحب آپ کیا کرتے ہیں کاری صاحب اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں میں تو سر یہاں دوستوں آپ کا یہاں رہتا ہوں لیکن مجھے پیار ہے جانوروں سے کیونکہ خود میں ایک پہاڑی علاقے سے میرے تعلق ہے وہاں پہ جانور ہوتے ہیں تو میں جب آج یہ ارباز بھئی یہ جہاں دیکھ لیے پرندے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اچھا ارباز بھئی یہ ان کے وہ ہیں پنجر خانہ ہاں پنجر خانہ ہے یہ ان کے لئے بنایا ہے یہ ان کے لئے تیار کیا ہے ابھی ہماری دیرے پہ ہوئی ہے یہ نیو انٹری یہ مرغہ اور یہ مرگی ہے سیل چیک کریں یہ بھی ابھی اور بھی چیزیں ہم لے لیں گے باقی کام شام جاری ہے کام ہو جائے تو ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ہر گوش گھوم رہے ہمارے اور یہ مرگہ مرگی بھی آگئے ہیں بارش ہوگے بھی بڑی تیز آپ کو لکھاتے ہیں کام ہمارا سارا چوپٹ ہو گیا رک گیا ہے اور یہ کام تب کریں گے بارش کام ہو جائے تھوڑی برنشہاللہ شروع کرتے ہیں تو تم تو گئے رہے ہیں مینلنگ دھتا ہوں بھی کرتا بہتو شروع خانو فلموں پہ آتا ہوں باز پکڑا گیا ہوگا باز پکڑا گیا ہے جو دیکھتے رنگے آتا ہوں اور بارش تیز ہو رہی ہے تو مجید زیادہ تیز ہوئی جا رہی ہے جیسے کام ہوگی ماشاءاللہ کام کیوں گا بھی ان کو ہم نے بند کیا لیکن یہ خود ہی نکل آتے ہیں بارش میں نکل نہ آئے بیمار ہو جائیں گے گلے ہو جائیں گے دیکھیں جی ایک اس پیارے سے پرندے نے ہمارے گرر یو پی ایس کے ساتھ بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں اور یہ یہی رہتی ہے بڑے سالوں سے رہ رہی ہے ہم اس کو بھی پکڑ کے اپنے کبودروں کے ساتھ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں دیکھیں اس نے ادھر قبضہ کیا ہوئے گر میں کام شام ہوئے جی تیار دوبارہ سے شروع اور دوسرا یہ بارش ہوگی تھی دوبارہ سعید صاحب نے شروع کر دیئے جی پینٹ کرنا جالیس کے بعد لگائیں گے کیوں جی کیے صاحب کتابیں تھک تھے نہیں کیوں روزہ بھی ہے میرے خیال میں اس کا بھی میں نے اس موسوں کا نام لیا کھڑا ہو گیا تھا کیوں روزہ ہے کوئی نہیں روزہ ہے جی نہیں ہے روزہ ہے روزہ ہے فرائیڈے والے دن ہم کوئی اور بھی جانور شاہرنو ریڈ کریں گے جی مرغہ مرگی آگئے ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ ادھر ہم کیجو گرہ بھی بنائیں گے بڑا یہ دیکھیں یہ مرغہ ہے توفہ ملے ہمیں اور اس میں خرگوش ہیں اور باقی ابھی آپ کو اور بھی دکھائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں سعید صاحب یہ کلر یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا بلیک کرنا چاہیے تھا بلیک سعید تو الڈی الڈی تو نہیں مکس کر کے لائیں کرو بارش آجی پوری طرح سے پرزور بارش لگی رہی ہے موسم تو بڑا پیار ہے لیکن ہمارا کام سارا اس بارش نے خراب کر دیا ہے پینٹ وغیرہ ہو گیا ہمارا ڈن لیکن یہ گیلا ہو رہا ہے اور یہ بہر آتے ہیں رنگ سے بڑے جائیں گے کیوں سعید صاحب کیا سین ہے سین خراب ہو گیا جی بارش میں لگا یہ جالی وغیرہ ہم لگائیں گے اب کل جو پینٹ ہم نے کرنا تھا وہ اس لیے کیے کہ چلیں یہ سوک جائے گا اور ہمیں اب یہ ایک ڈر ہے کہ یہ کبوتر گوش نکل آتے ہیں سراحوں سے باہر ان پر اگر پینٹ لگ گیا تو یہ کبھی اترے گا نہیں سات رنگیں کبوتر تے خرگوش ہو جائے ہیں اور ابھی اس ویلوگ کو ہم کرتے ہیں ادھر ہی انڈ کیونکہ بارش بڑی تیز ہے اور نیکس ویلوگ میں نیکس پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے جالی وغیرہ کیسے لگائی ہے اور یہ دوبارہ ہم نیکس ویلوگ بتائیں گے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ